السلام علیکم ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوگے تو آج آپ کے لئے ایک بہت کمال کی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائیب لائک اینڈ شیئر کر دیں تو آپ کی میرمانی ہوگی آپ کی محبتوں کا شکریہ ہوگا تو جس ٹوپک پہ آج ہم بات کریں گے وہ گھوڑوں کی خطرناک بیماری ہے جس کا نام سرا پیٹا یا جولا یا ٹیپنوس اومیسیس کہتے ہیں گھوڑوں کھچروں گدوں کو ناقابل استعمال بنا دیتی ہے یہ مرض اور یہ زیادہ تر یہ زیادہ تر جانور کو بہت ہی لاغر اور کمزور بنا دیتی اس کو ہم سرا یا پیٹا کہتے ہیں تو بات کریں گے کہ یہ کن کن علاقوں میں پائیاتی ہے یعنی کہ دنیا میں کہاں کہاں یہ بیماری پائیاتی ہے اگر ہم دنیا کی بات کریں تو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نپال برونائی حتی کے عرب ممالک میں بھی یہ عام پائیاتی ہے لیکن وہاں زیادہ تر یہ اٹھوں کی ایک مشہور و مروف بیماری ہے جس کو ہم سرا یا پیٹا کہہ سکتے ہیں تو ناظرین مختلف علاقوں میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے ہمارے لوکل علاقوں میں اس کو ہم سرا پیٹا یا جھولا کہتے ہیں کہیں کہ اس کو یعنی کہ جیسے علاقے وہاں ہیں اس کے مختلف نام ہے اگر اس کے پھیلاؤ کی بات کریں ناظرین تو یہ مرض خاص قسم کا ایک جرہ سیم ہے جس کا نام ہے ٹرپنوسومیا ایوی نائس اس کو کہا جاتا ہے تو یہ خون چوسنے والی جو مکھیوں ہوتی ہیں ان سے پھیلتا ہے یہ جو ٹرپنوسومیا ہے یہ خون چوسنے والی مکھیوں سے پھیلتا ہے یہ مکھیوں بیمار جانور سے صحت مند جانور کو جب کٹتی ہیں تو اس میں اس بیماری کو منتقل کر دیتی ہے اور تقریباً چھے سے سات دن میں صحت مند جانور میں اس کی علامات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس طرح اس کا فیلاؤ ہوتا ہے اگر اس کی علامات کی بات کی جائے تو اس کی مختلف سٹیجز ہیں اس کو ہم تین یا چار سٹیجز میں تقسیم کر سکتے ہیں تو جو پہلی سٹیج ہے جو نارمل سٹیج ہے اس میں جانور کو آستا آستا بخار ہو جاتا ہے اور آپ کا جانور اکثر یعنی کمزوری سی محسوس کرتا ہے وزن اٹھانا کم کر دیتا ہے اور سست سست بیٹھا رہتا ہے اور چارہ بہت ہی کم کھاتا ہے تو اس میں جانور کو تیز بخار ہو جاتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے یعنی انیمیا میں چلا جاتا ہے اور جسم کے جو بال ہیں وہ بے رونک ہو جاتے ہیں اور جسم پر مختلف جگہ پر زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ زخم جلد ٹھیک نہیں ہوتے جانور بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے کام کر کاج کے لائک نہیں رہتا اور جلدی تھکن محسوس کرتا ہے جانور لڑ کھڑانا شروع کر دیتا ہے اور کھانا بہت ہی کم شروع کر دیتا ہے اور نروس سسٹم اس کا تباہ ہو جاتا ہے اس بیماری سے جو جانور کا نروس سسٹم ہے وہ مکمل تباہ ہو جاتا ہے اس بیماری سے اگر آپ اس کی تشکیص کرنا چاہے تو اس کی جو میں نے علامت بتائی ہے اس کے علاوہ ایک اس کی جو مین اور اہم علامت ہے وہ ہے اس کی جو آنکھیں ہیں اس کو آپ یعنی کہ اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو سرخ خون کے دبے نظر آئیں گے اگر آپ اپنے جانور کی آنکھیں دیکھیں جو آپ کو سست محسوس ہو رہا ہے جو چارہ کھانا کم کر رہا ہے یعنی کہ روز اور روز کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کی اگر آپ آنکھ کھول کے دیکھیں گے تو آنکھ میں آپ کو سرخ دبے نظر آئیں گے تو وہ اس بیماری کی علامات میں ایک اہم علامت ہے اور آنکھوں کی سائیڈوں پر سوزش ہوگی جو ناملوم ہوگی اور جسم پر جگہ جگہ سخم ہوگے جو کہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے اور جانور کی جو پسلیاں وہ دور سے اندر کو نظر آئیں گی یعنی کہ اندر کو زسی ہوگی اور جانور بہت ہی لاغر اور کمزور ہوگا اور جانور ڈگ مگائے گا جب کام کرے گا تو یعنی کہ اس کو جولا بھی کہہ سکتے کہ اس طرح پچھلی جو ٹانگیں ہیں وہ ڈگ مگائیں گی اور اکثر اوقات جانور کو یعنی کہ ٹھڑے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں اور جانور آپ کا لڑکھڑا جاتا اور گر جاتا ہے تو اب ہم اس کی اہم نے علامات کی بات کی اگر آپ اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کا ٹریٹمنٹ بہت ہی کمال کا ہے مختلف لوگوں کا مختلف طریقہ ہے تو میں اس کا جو آپ کو عام طریقہ ہے پہلے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو ٹریپنو میڈیم کے نام سے ساشے ملیں گے ٹریپا میڈیم کے نام سے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک سو پچیس ایم جی آپ پانچ سو ایمل پانچ سو ایمل ڈسٹرول سلائن میں آپ ملا کر آئی وی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو آئی ایم بھی لگا سکتے ہیں اس میں پت دس سے پندرہ ایمل آپ پانی ملا لیں اور ایک سو پچیس ایم جی ٹریپا میڈیم ساشے میں تو یہ آپ آئی ایم لگا سکتے ہیں اگر آپ گدے کو لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ہاف لے لیں اس کو اٹھائی سو ایمل ڈسٹرول میں آئی وی بھی لگا سکتے ہیں اور آئی ایم بھی لگا سکتے ہیں اس میں بھی آپ دس سے پندرہ سیسی پانی ملا لیں لیکن آپ ٹریپا میڈیم کے نام سے جو ساشی آتے ہیں وہ بند ہوں گے تو آپ فیٹری بینل کے نام سے ساشی آتے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا تھوڑا خطرہ ہوتا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ آئی ایم بھی استعمال کریں آئی وی اس کو نہیں لگانا لیکن اس میں تھوڑے سے یعنی کہ اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہے تو اس کی جگہ آپ پرونل کے نام سے انجیکشن آتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ بڑے جانور یعنی بڑے گوڑے کی ڈوز دس ایمل ہے اور گدے کی پانچ سے سات ایمل ڈوز ہے تو وہ بھی آپ پرونل کے نام سے بھی انجیکشن آتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں ڈائی مینا زین ایسی چوریٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ مختلف کمپنیوں کے مختلف ناموں سے یہ انجیکشن آتے ہیں انٹی پیراسائٹ وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ ایک پیراسائٹ بیماری اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ آپ اس کو جنٹا فر کے نام سے انجیکشن آتا ہے وہ بھی آپ بیس ایمل لگائیں اور ساتھ اگر بخار ہو تو بخار توڑنے کے لیے کیٹو پروفن کے نام سے انجیکشن آتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لوکسن کے نام سے آتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں انٹی پیورٹک یعنی بخار توڑنے کے لیے آپ ڈکلوران کے پانچ امپیول بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کو یعنی طاقت دینے کے لیے آپ نیرو بیان کے امپیول پانچ سے سات دن لگاتار لگائیں اور ساتھ یا آپ اس کی جو آنکھیں اس کی پلولات کو ختم کرنے کے لیے ویٹامن اے ڈی کے نام سے انجیکشن آتا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جو خون کی کمی ہوگی اس کے لیے آپ بیس لہری ٹیب کے نام سے آپ کو گولیاں مارکیٹ سے ملیں گی وہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں اور آپ ایمی وائی کام کے نام سے آپ کو مارکیٹ سے انجیکشن ملے گا طاقت کے لیے نیرو بیان اور ایمی وائی کام بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ کیرا سیل بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اگر ہو سکے تو اس کو ملٹی نووہ وی کے نام سے ڈرپ آتی ہے وہ آئی وی لگا دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو ڈسٹرول پانچ پرسنٹ وہ بھی روز کی دو لگائیں آپ کا جانور یعنی کہ اگر وہ لڑکھڑا رہا ہے بہت ہی کمزوری کی طرف چلا گیا ہے تو آپ یہ ٹریٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جانور بہتری کی طرف آئے گا آپ ایمی وائی کام نوویٹ فورٹ ڈرپ آتی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ ایمی ویٹال ہائی کے نام سے یعنی کہ جتنی بھی یہ اٹانک میں بتا رہا ہوں یہ طاقت کے لیے بتا رہا ہوں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان میں سے اگر جو میرے لیے بیسٹ ہے وہ نوویٹ فورٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پانچ پرسنٹ دو روز کی چار سے پانچ دن اگر آپ علاج یہ کریں تو آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا اور ٹرپا میڈی اب آپ نے بہتر گھنٹے بعد آپ نے دھرانا ہے پرونل بھی آپ نے بہتر گھنٹے بعد دھرانا ہے اور فیٹری مینل ساشے بھی آپ نے بہتر گھنٹے بعد دھرانا ہے یعنی کہ دوسری ڈوز آپ نے بہتر گھنٹے بعد لگانی جو میں پہ یہ تین دوائی بتا رہا ان میں سے کوئی بھی آپ استعمال کریں اور باقی آپ روٹین میں پانچ سے سات دن استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا جانور ریکووری کی طرف آئے گا اور آپ کا جانور صحت مند ہوگا اور ہو سکے تو جب وہ بالی کی طرف آئے جائے تو اس کی ڈورمنگ کر دیں ڈورمنگ سسٹام ایکس کے نام سے آتی ہے وہ آپ کریں اس کا ایکسی لینٹ رزالٹ ہے اوکس آف ایکس کے نام سے آتی ہے اس کا بھی ایکسی لینٹ رزالٹ ہے اور میں آپ کو دوبارہ علاج اس کا بتا دوں کہ پرونل یا فیٹری بینل کے نام سے آپ کو ساشے مارکیٹ سے ملیں گے وہ آپ وزن کے حساب سے ایک سو پچیس ایم جی بڑے گھوڑے کو دس سے پندرہ ایمل پانی میں ملا کے آئیم لگا سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس میں آپ اینٹی وال یعنی ایول ملا لیں دس سے پندرہ ایمل فیٹری بینل ساشے میں اور اگر وہ نہیں مل رہا تو آپ پرونل لگا سکتے ہیں پرونل کے ساتھ آپ اینٹی وال لگا لیں اور اس کے علاہ ساتھ یا آپ جنٹا فر لگا دیں بیس ایمل اور بخار ہو تو اس کو ڈکلوران یا لوکسن یا کیٹو پروفن کے نام سے میکسن کے نام سے مختلف انٹی پریورٹی کرتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اور طاقت کے آپ انجیکشن سولنے جو بھی آپ کو مل جائے وہ ان میں سے آپ لگا دیں ایمی وائی کام یا نیرو بیانہ آپ پانی سے ساتھ دن لگائیں یا ایمی بیٹال ہائی کے نام سے ڈرپیں آتی ہیں وہ آپ دو تین لگوائیں یا ملٹی نوہ وی کے نام سے ڈرپ آتی ہیں وہ آپ لگوائیں اور ساتھ ساتھ جو اس کی پانی کی کمی ہوگی اس کے لیے آپ نے پانچ پرسنٹ روز دو ضرور لگا رہی ہے انشاءاللہ آپ کا جانور ریکاوری کی طرف آئے گا اور جو اس کی آنکھیں اس سے اس کا پتا چلتا ہے ہیمروجک سپارٹ سے اس کا پتا چلتا ہے تو پلیز میری ویڈیو آپ پوری دیکھیں آپ کو میں نے مکمل علاج بتایا ہے اور اس کو سبسرائب لائک اور شیئر کر دیں اور کیا اللہ حافظ